پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ اپنی خانقہ میں بیٹھے تھے کہا کہ حضرت حج پہ جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی اسباب نہیں ہے نہ زادہ راہ ہے نہ سواری ہے تو میں حج پہ جانا چاہتا ہوں حضرت آپ میں لئے کچھ تدبیر بتائیے کیا کرو دعا بھی کیجئے تدبیر حضرت نے سنا سر اٹھایا جیب میں ہر ڈالے ایک دینار نکالا اس کے عطیلی پر رکھا کہتا لو جاؤ اب ایک لمحے کو تو وہ ٹھٹکا کہ اب ایک دینار سے کیا ہوگا کیا کرنا ہے لیکن ظاہر ہے عقیدت مند تھا تو انہوں نے تبرک عقیدت سمجھ کی جی حضرت تھی رکھ لیا فرما کہ جاؤ تو نکل گیا خانقہ سے باہر چلا گیا تو جیسے باہر نکلا تو کچھ لوگ جا رہے تھے درستے میں بھی کہاں جا رہے ہیں کہا جو ہمارا قافلہ ہے ہم حج پہ جا رہے ہیں کہتا حج پہ جا رہے ہیں تو اسے بڑے تڑپ سے پوچھا کہتا کیوں کیوں پوچھا کہتا یار جانا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن میرے پاس نہ سواری ہے نہ انتظام ہے تو کیا کرو اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہتا نہیں اچھا رکھو ایک میٹھا رکھو لوگ کٹھے ہوئے کہا کہ بھی وہ فلاں بندہ آ گیا وہ حج پہ جانا تھا کہا نہیں یار وہ میس ہو گیا وہ نہیں آ رہا کہتا اس کا اونٹ کہا ہے کہتا اس کا اونٹ اس کا زادے راہ سواری یہاں پڑی ہے ایک مہمانامی مل گیا اس کو لے چلو یہ اللہ کا مہمان ہے اس کی جگہ بھی اس کو لے چلو اس کو سواری میں بٹھا دی ہے حج پہ چل پڑے اب سارے رستے میں وہ اس کو مہمان سمجھ کے اس کو کھانا کھلاتے مہمان سے پانی پلاتے خدمت کرتے اس کی اور پور حج کے سفر میں اسی طرح اور حج کیا حج میں بھی وہ اس کو کھیلارہیں پلارہیں وہ ایک دینار بھی خرچ نہیں ہوا اس کا تو اسی کی خدمت کرتے اسی خدمت کرتے ہوئے واپس لے کے آئے بغداد میں اور وہ حج کر کے واپس آگئے اب حضرت کے پاس پہنچا حضرت فرمائے اسلام علیکم حضرت میں حج کر کے آگئے حضرت مبارک دی ماشاءاللہ کہا حضرت یہ ایک دینار آپ نے دیا تو وہ تو اسی طرح سیف رہا کہا کہ خرچ کیوں نہیں کیا کہا کہ خرچ کی نوبت ہی نہیں آئی یہ بچ جیم میں تھا کوئی احسیس کی برکت تھی کہ مجھے سب کچھ ملتا رہا یہ خرچی نہیں ہوا حضرت فرمائے بس اللہ تبارک و تعالی کہ تم پر رحمت ہو گئی اللہ نے تجھے قبول کر دیا اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی جو یہ ایک دینار اللہ والوں کی چیز جاں پکے ساتھ ہوتی ہے نا بس سمجھو کہ وہ ایک برکت والی چیز آگئی اب رحمت خود اترتی رہیں گی وہ ایک دینار خرچی نہیں اس کی وجہ سے اور سب کچھ ملتا رہا اور یہ بات تو میں اپنی آبیتیوں میں بتا چکا ہوں خود میرے تو تجربہ ہے میری عادت تھی والد صاحب رحمت اللہ علیکم میں حدیعہ پیش کیا کرتا تھا یعنی حالکہ میں سٹورنٹ تھا مشکل سے اس میں سے بچا لیتا تھا ایک سو روپیا آج سے گئے کہ بیس پچیس تیس سال پہلی کی باتیں ہیں طالبین کو تو بچا کے میں کراچی سے واپس آتا تھا بینوری ٹون سے تو اببا جی کو تو حدیعہ دیتا تو والد صاحب کہتے ہیں مجھے ہدیعہ دیتے ہیں تو مجھے تمہیں دینا چاہیے میں سوچتا تھا میں پتہ نہیں کب کماؤں گا کب اس قابل ہوں گا اببا جی میرے بڑے ہیں یہ نہ وہ دنیا سے چلے جائے مجھے خدمت کا موقع نہ ملے تو میں دے دیا کرتا تھا اچھا اس کی برکت کیا ہوئی وہ جتنا مجھے پیسے دیتے تھے جامعہ اسلام میں بینوری ٹون کراچی پاکستان میں خرچے کے لیے طالب علمی میں تو میں اس میں جو بچا لیتا تھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے کیسے استاد کے دل میں ڈال دیتے وہ مجھے پیسے دیتا اچھا وہ استاد جب پیسے دے ان پیسوں کو میں سیف کر لیتا اپنے بٹھوے میں وہ سیف کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے پھر پیسے کی کمی نہیں مجھے میری ہر ذو پوری اور یہ ہر طرف سے مجھے مدد ہوتی اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میں آپ بیتی ہیں پتا ہے وہ وقت آیا کہ حضر خیضر علیہ السلام نے مجھے پھر سکھے دی تاکہ یہ اپنے پاس رکھو پھر بے فکر ہو جائے کوئی کمی نہیں ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ میں اب ایک مولوی آدمی مجھے دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پتا اس کو یہ برکت تو میں خود دیکھتا ہوں کہ وہ پیسے برکت کے رکھ لیے تو اب آپ پیسوں کی کمی نہیں اور بلکہ اب تو تو مجھے اللہ نے تھوڑی سی ایسی نسبت دے دی ہے کہ میں جب کسی کو حدیعہ دے دوں وہ میرے پیسے تبرک کے لیے بٹوے میں رکھے اس کا بٹوہ پیسوں سے خالی نہیں ہوتا تو مجھے جو نے بنا دی تو بڑی چیز ہے تو یہ عبیتی میں ساری قصت سنا چکا ہوں تو کہنے کا مصرح اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ تو ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ پیسے اگر جو تبرک کے طور پر رکھے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ پھر امریکہ جیسے دنیا میں جہاں پر آپ کو پتہ ڈالر کی دور دھوپ لوگ پسینے نکل جاتے ہیں انسان زندگی آسودہ کیسے گزارے کہ آپ تو میرے دوست ہیں سب وہ روز دیکھتے ہیں مجھے کسی سے کی کمی ہے لوگ سمجھتے پتہ نہیں کتنا مولوی پتہ ہیں کہاں کہاں سے سمیٹھ کے کھا رہا ہے بعض بد نگاہ پیچارے تومتیں بھی لگاتے ہیں وہ بے وقوفیاں کرتے ہیں وہ مسیح کا چندہ کھا رہے لگتا مدرسے کا کھا رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو یہ راز پتہ نہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے کہاں سے ہاتھ پکڑا وا ہے اور آج مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ نے ہر نعمت دے رکھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعی آپ سچی عقیدہ اور نیت کے ساتھ کوئی چیز کریں تو پھر اللہ تبارک وطالعہ رحمت رازل کرتے ہیں تو یہ جو ہے جنہیں بغدادی نے ایک دینار کیا دیا اس سے ایسی برکت لائی کہ اس بندے کا پورا حج بھی ہو گیا خرج بھی نہیں ہوا یہ برکت ہے بہت خوبی